گدے سے گاڑی تک کا سفر کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کو ایک ایسے لڑکے نے تیہ کر لیا جو ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا ایک بلکل سمپل گاؤں سے تھا نہ زیادہ پڑا لکھا تھا نہ زیادہ موڈرن تھا کیسے اس لڑکے نے ایک گدے سے جمپ کر کے ہونڈا سویک اور بڑی بڑی گاڑیوں بڑے بڑے گھروں پہ جا کر رہائش پذیر ہوا کیسے اس کی کہانی ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہی دیکھیں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں ہم صرف اور صرف یوٹیوب سکسس سٹوری کو ڈسکس کرتے ہیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم بھی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے آغاز کی تو دو آزار اٹھارہ میں اس نے سٹارٹ کیا تھا اپنے وی لوگ بنانا اور اس تو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اس نے پہلا وی لوگ اپنا شروع کیا اس نے اپنے گدے کے ساتھ شروع کیا تھا اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے شاید قسمت یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اگر آپ محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی نیت صاف ہے تو یقیناً قدرت آپ کو گدوں سے اٹھا کر بڑی بڑی گاڑیوں اور محلوں میں بٹھار دیتی ہے تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ زہیب پینڈو اس کا نام ہے اس لڑکے کا نام سیالکوڈ کے کسی گاؤں سے اس کا تعلق ہے دو آزار اٹھارہ میں اس نے اپنا پہلا وی لوگ چھوٹ کیا اور اس میں جو میں نے اس کا پہلا وی لوگ دیکھا ہے آپ بھی دیکھئے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی اس میں کچھ باتیں اس کی بہت انٹرسٹنگ تھی اس ٹائم یہ چھوٹا بچہ تھا جب اس نے ویڈیو بنانا شروع کی لیکن اس کی باتوں میں بڑا دم تھا اس ٹائم اس نے کچھ الفاظ بولے جو بہت ہی دل کو چھو لیتے ہیں اس نے بولا کہ شاید میری ویڈیوز یہ اچھی نہ ہو آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو اس نے بولا لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ بہتری ہے گی اور میں کر کے دکھاؤں گا تو یقین کریں اس نے کر کے دکھایا اس نے 2018 سے لے کر اب تک جو ٹائم چل رہا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ساتھ اگست تک اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بارہ سو سے زائد ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں جنابے والا بارہ سو ویڈیو کہنا بہت آسان ہے لیکن جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو بنانا بہت بڑا ٹارگٹ ہوگا آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ کے سامنے تو اس بندے نے بارہ سو ویڈیو بنائی ان کے تھامنل بنائے ان کی اڈیٹنگ کی ان کی شوٹنگ کی اور وی لوگ شوٹ کرنے میں سارا دن گزر جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس نے بارہ سو ویڈیو بنائی اور ہم لوگ ایک دو ویڈیو بنا کے کہتے ہیں جی بس ہم نے بہت بڑا مارکہ مار لیا بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں دو چارتیو ویڈیو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کی حمد دیکھئے کہ بارہ سو ویڈیو اور پانچ سال سے داری ٹائم اس کو تقریبا لگ بگ پانچ سال کے راؤنڈ بار ٹائم اس کو ہو چکا ہے اب اس نے کیا اچھیب کیا کیا گھویا کیا پایا ان پانچ سالوں کے اندر اس کے پانچ سال کی محنت ہم دیکھتے ہیں اس کے چینل پر چلتے ہیں اور اس کی ویڈیوز کو اگر ہم ایک نظر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ پانچ سال میں اس بندے نے کتنی محنت کی ہے اور اس کے بعد ہم کمپیر کریں گی اس کی محنت کا موافظہ کتنا ملا ہوگا اس کو ان پانچ سالوں میں تو آجائیں اب دیکھتے ہیں پانچ سال میں اس نے کیا کچھ کم آیا ہے اس کے لئے ہم ایک جو ہے ویب سائٹ پر چلیں گے سوشل بلیڈ پر جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس بندے نے ان پانچ سالوں کے اندر کتنا کم آیا اور اب تک ہر منت یہ کتنا کم آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم اس کے چینل کا لنک جو ہے وہ کوپی کریں گے اور اس کے بعد ہم جا کر سوشل بلیڈ پر پیسٹ کریں گے وہاں پر ہمیں اس کی ارننگ اور اس کی تمام کی تمام ریٹیلز وہ ہمیں مل جائیں گی یہاں پر دیکھ لیں اس کا چینل آ چکا ہے ابھی تک میں نے بولا تھا بارہ سو سے زائد ویڈیو یہ بندہ اپلوڈ کر چکا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بارہ سو سے زائد ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہے دو لاکھ ستارہ ہزار سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ویوز دیکھ لیں جناب ملینز میں اس کے آ چکے ہیں ابھی دیکھیں آپ ہم ابھی دیکھنا ہے ہم نے اس کی ارننگ کو تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ اس نے پانچ سالوں کے اندر اندر کیا مارکہ مارا ہے تو جناب دیکھئے سب سے پہلے ہم اس کی منتلی ارننگ دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں منتلی ایسٹیمیٹڈ ارننگ جو ان کو مل رہی ہے وہ اس کی آٹھ سو ڈالر سے لے کر بارہ سو ڈالر تک اس کو مل رہی ہے یعنی آپ اس کو کلکولیٹ کریں اگر دو سو ایک ڈالر کو آپ ملٹیپلائے کر دیں ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا منیموم اگر دو سو روپے لگائیں ایک ڈالر تو آٹھ سو ڈالر منیموم ہے اس کا تو آپ دیکھ لیں کتنی انکم بنتی ہے اس کے بعد اس کی لائف ٹائم جو یعنی ایرلی انکم ہے ایک سال کی وہ ایک ہزار ڈالر منیموم بنتی ہے نو ہزار چھے سو ڈالر ٹھیک ہے اور اگر ہم پانچ سال کی لگائیں تو یعنی کتنے بن گے یہ بنیں گے ایک نو ہزار ڈالر ہیں اگر دس ہزار ڈالر گائیں میکسیمم اس کے تو ایک سال میں یہ بنیں گے تقریبا کوئی پچاس ہزار ڈالر یہ بن جائیں گے تو آپ خود حساب لگا لیں کتنا یہ ان کر چکا ہے اب تک تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے پانچ سال یوٹیوب کو دیئے ہیں تو یوٹیوب ریٹرن بیک اس کو کتنا اچھا رسپونس دے رہا ہے یہ تو اس کی ایڈسنس کی انکم ہے جو کہ سوشل بلیڈ کہہ رہا ہے کہ اس کو اتنی انکم تو یوٹیوب سے مل رہی ہے لیکن ابھی ہم نے سپانسرشپ کے تو بات ہی نہیں کی جتنا ان کو سپانسرشپ سے ملتا ہے وہ اس ارننگ سے ڈبل ہوتا ہے میری بات یاد رکھیے گا ابھی آپ دیکھ لیں جو جو ایک مہینے کی اس نے ویوز لیے ہیں وہ اس کے ویوز ہیں تین ملین سے زائد 3.204 ملین اس کے ویوز ہیں آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے لاسٹ 3 ڈیز کے یعنی اس منتھ ریسنٹلی منتھ جو اس نے ہے تقریباً فائیو ہنڈرڈ ڈالر پلس ارن کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ لیں سبسکائبر اس نے نو ہزار لیے ہیں پچھلے تیس دنوں میں اتنی اچھی اس کی گروت ریٹ ہے اور آپ سب سے بڑھ کر اب جب آپ نے سب سے بڑھ کر جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے اس کی سٹرگل اور سٹرگل کیا ہے بارہ سو ویڈیوز بارہ سو ویڈیوز اپلوڈ کرنا کوئی ممولی بات نہیں ہوتی دیکھ لیں یہاں پر اس کی گارڈیوں کی گھر کی اچھے لائف سٹائل کی وی لوگز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر آپ اس کے سٹارٹ پر جائیں اس کے آپ اینڈ پر جائیں چینل پر تو آپ دیکھیں گے کبھی جگدے کے ساتھ ویڈیو بنائے گا کبھی یہ بھینس کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوگا جو بھی ہوگا اس کے گاؤں میں جیسے بھی چل ر رہا ہوگا ویسے ویڈیوز بنا رہا ہوگا یعنی اس نے ایک سٹرگل جو ہے دل لگا کہ اس نے سٹرگل کی ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ بکروں کے ساتھ یہ جو دھان والے کھیت ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں جو جیسے بھی اس کو ملتا تھا ویلوگ یہ شوٹ لازمی کرتا تھا ڈیلی ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کرتا رہا ہے وہ اتنے خاص نہیں تھے سٹارٹنگ میں لیکن ابھی اس کو رسپونس مل رہا ہے دیکھ لیں کتنی زیادہ اس نے ویڈیو اپلو سپینڈ کیا ہے اور ریٹرن بیک بھی آپ دیکھ لیں اس کو کتنا اچھا رسپونس مل رہا ہے تو ہم اگر آج ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یقینا ہم بھی ایک دن اس لگا پر پہن جائیں گے تو اب لگا نے اگر ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا تو لازمی سٹارٹ کریں اڈیٹنگ کے لیے بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز کا لنک نیچے مل جائے گا اور تھامنیل کے لیے بھی ساری کی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو اسی چینل پر ملے گی آپ اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ب لوگنگ کچھ ویڈیوز کی لنک میں دے رہا ہوں ان کو بھی دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ہلکی پھڑکی ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی کچھ بھی نہیں ایڈیٹنگ کا آتا تب بھی آپ کو لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں وہ دیکھ لیں اپنے موائل سے ایڈٹ کریں ویلوگ بنائیں ان کو ایڈٹ کریں اور اپلوڈ کریں یہ بندہ سمپل سا ہو کے جس کو پنجابی صرف بولتا ہے اردو بھی نہیں بولنی آتی وہ اتنی اچھی انکم آپ کو د ہے تو ہم کیوں نہیں وائی نوٹ تو ابھی سے سٹارٹ کریں آپ لوگوں کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ